آج ہم ہچیکو نام کے ایک کتے کے بارے میں بتائیں گے جس نے وفاداری کو دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے یہ بات سال 1924 کی ہے اور آڈٹ شہر میں انہیں اسی برٹ کا ایک پیارا سا پپی ملا اس کتے کا نام ہچیکو تھا میں دونوں کے بیچ گہری دوستی ہو گئی تھی پیار اتنا گہرا تھا کہ ہچیکو پروفیسر انوکو روج سینٹر ٹوکیو ریلوے سٹیشن تک چھوڑنے چاہتا تھا ہچیکو پروفیسر کے لوٹنے تک سٹیشن پر ہی گھنٹو انتظار کرتا تھا اور ہچیکو ایسا روز کرتا تھا 21 سال 1924 کو ہر روز کی طرح سٹیشن پر بیٹھ کر ہچیکو اپنے مالک کے انتظار میں بیٹھا تھا لیکن اس دن اس کے مالک نہیں لوٹے کیونکہ یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران سیریوریل ہیمریز سے ان کی موت ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی اپنے مالک کے پرتی اس کا بیار کم نہیں ہوا اور وہ ہر دن اپنے مالک کا سٹیشن پر انتظار کرتا اور ٹرین کے گجل جانے کے بعد واپس چلا آتا حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ہچیکو نے یہ کام نو سال نو مہینے اور پندرہ دن تک کیا اور وہ بھی بینا کسی رکاوٹ کے 18 مارچ سال 1935 کو ہچیکو کی ٹرمینل کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی موت کے بعد ہچیکو کی سمادھی انہوں کی سمادھی کے پاس ہی بنائی گئی